بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ہمارا اپنا پورا ملک لاک ڈاؤن میں ہے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ایک طرح سے کہیے قید رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے اب اس وقت اتنی شدت کے ساتھ لوگوں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں اکٹھا نہ ہوں کیسی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو کوشش کریں کہ بلکل گھر سے نہ نکلیں انتہائی شدید ضرورت کی صورت میں کوئی قریب گھر سے ایک آدمی صرف نکلیں ضرورت کی چیزیں خرید کر فوراں واپس آ جائے گھر سے باہر نہ نکلیں یہ جو اپنے آپ کو گھروں تک روک لینے یا اپنے گھروں تک ہی رہنے کی بات کہی جا رہی ہے یا لاک ڈاؤن میں اپنے آپ کو گھر میں رہنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ماحول میں ملک میں جیسے اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے سٹرائک ہوتے تھے مختلف قسم کے پارٹیوں کی طرف سے گروپوں کی طرف سے بلکہ بساوقات حزب مخالف اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے بند منایا جاتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں شاید ایسا ہی کوئی بند ہے یہ جس میں حکومت کی نظر یا گرفت ہم پر ہو تو ہم پابندی کریں گے جہاں اپنی زور زبردستی سے ہم چل سکتے ہیں وہاں زور زبردستی سے چلیں گے اور جہاں ان کی نظر سے بچ کر چل سکتے ہیں نظر سے بچ کر گھومیں گے پھریں گے یہ جو ہے ذہن لوگوں کا بنا ہوا ایسا سمجھ میں آ رہا ہے مشاہدے سے اور جو باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہیں ہم تک اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہی غلط فہمی اصل میں اس وقت ہم کو دور کرنی ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کوئی بند نہیں منا رہے ہیں نہ کسی سٹرائک میں ہم لوگ ہیں اور نہ ہی کرفیو میں ہم ہیں آپ یقین رکھیں یہ کرفیو نہیں ہے یہ مسئلہ سوشل ڈسٹینس کا ہے ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کا اصل میں مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے جو کچھ معلومات مہتبر اطبع کے ذریعے یا مہتبر ذرائع سے ملی ہیں ان کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں اصل میں رکھنا چاہتا ہوں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لاک ڈاؤن کیوں ہوا ہے اور سوشل ڈسٹینس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے تب ہی ہم جا کر اس کو اپنا پائیں گے اس کی پابندی کر پائیں گے دیکھئے بات یاد رکھئے کہ یہ جو بیماری وبا پھیلی ہے جسے کوویڈ نائنٹین کہیے یا کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی وبا کہیے یہ جو مہاماری کی بات چلی ہے تو اس کے پیچھے سب سے پہلے دیکھئے کہ اس کے بارے میں اطبع کی جو تحقیق ہے وہ الگ الگ ہے حکومت نے یا ہمارے اپنے ملک کے طبی اداروں نے بین الاقوامی سطح کے مختلف اداروں نے جس پر اعتماد کر کے اس پالیسی کو اپنا ہے لاکڈاؤن کی اس پالیسی کو اور ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا میدان نہیں کہ ہم آپ کے سامنے گیارنٹی سے کہ یہی حقیقت ہے لیکن ظاہر بات ہے دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو لوگوں سے شخصی ملاقاتوں کے ذریعے جس کو فیزیکل جو ہے ٹچ کہیے یا جسمانی طور پر رابطہ کہیے اس کے ذریعے زیادہ طور پر پھیلتا ہے یا اگر ہوا کے ذریعے بھی جیسے کہا گیا کہ تھوڑی دیر تک وہ ہوا میں بھی رہ سکتا ہے کسی نے چھینک دیا تو وہ فضا میں تھوڑی دیر تک رہ سکتا ہے تو کوئی کسی نے چھینک دیا اس کے چھینکنے کے تھوڑے ہی چند لمحات میں اس کے بعد آپ وہاں سے اگر گزرے اور آپ نے سانس لی تو اس فضا میں موجود جراسیم آپ کی جسم کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں یہ جو ہے بنیادی اس وائرس کا مسئلہ ہے کہ یہ فیزیکل ٹچ سے پھیلتا ہے اب اس کی تفصیلات جو آئی ہیں اس کے مطابق یہ فوراں آدمی پر اپنے اثرات ظاہر نہیں کرتا وہ انسانی جسم میں جاتا ہے پھر انسانی جسم کا دفاعی نظام اگر اس کو کامیاب نہ ہونے دے تو ناکام بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر دفاعی نظام کمزور پڑ جائے یا انسان پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہو تو وہ ایسی صورت میں یہ جو ہے خود ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر اس کے اثرات دیر سے ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اب ایک آدمی کے اندر وائرس آنے کے بعد وہ دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے حالانکہ خود اسے پتا نہیں کہ میرے اندر وائرس آیا اور میرے ذریعے دوسروں تک پہنچ رہا ہے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے یہ ایک چیز ضروری ہے جس کو کہتے ہیں چین بریک کرنا یعنی تسلسل کو توڑنا ضروری ہے مطلب یہ کہ اگر اس وقت ایک لاکھ لوگوں تک یہ وائرس پہنچ چکا ہے تو پہلے جو ہیں ان ایک لاکھ لوگوں کا اثر دوسروں تک نہ پہنچ پائے اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے اس کی کوشش کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ان ایک لاکھ لوگوں کا علاج کیا جائے اس کے لیے یہ جو لاکڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی ہے یہ اطبعہ کے مشورے کے مطابق کہ یہ وائرس کسی انسان کے اندر داخل ہونے کے بعد جو اثرات اس کے ظاہر ہو سکتے اور ظاہر ہونے کے بعد اس کا جو علاج ہو سکتا ہے اس کی ایک مدد جو ہے تقریباً ایکیس دن کا ایک سائیکل بنتا ہے ایک ایکیس دن کا دورانیاں بنتا ہے یہ جو ہے ماہر اطبعہ کا کہنا اسی لیے حکومت نے ایکیس دن کے دورانیاں کا اعلان کیا ہے اب دیکھ لیجئے اس ایکیس دن کے اندر ہر آدمی کو اپنے اپنے گھر میں رہنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے تو ہوگا کیا ہر آدمی اپنے گھر میں مقید رہے گا تو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری نہیں لگے گی اگر لگے گی تو جس گھر میں بیمار ہے اسی گھر کے لوگوں کو لگے گی اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں لگے گی تو ہوگا کیا ان ایک تو لوگوں کے اندر منتقل ہونے کا سلسلہ رک جائے گا اور ہم جو بیمار ہیں ان کے اندر تک یہ ویرس رکا رہے گا اس کے بعد پھر اس اکیس دن کے دورانی یہی میں جو بھی متاثر ہیں یا تو ان کا جسمانی نظام دفاعی نظام اس ویرس کا خاتمہ کر دے گا یا اس ویرس کو کامیابی مل جائے گی تو اس کے اثرات انسان پر ظاہر ہونے لگیں گے تو کیا ہوگا اس اکیس دن کے دوران اس کے اثرات ظاہر ہونے کے بعد ایسے مریضوں کو لے جا کر ان کا علاج کر کے خاتمہ کیا جا سکتا ہے یہ کوشش ہے یہ اصل میں اب آپ پوری صورتحال کو سمجھیے کہ حکومت نے اکیس دن کا لاکڈاؤن کر دیا ہے اور مریضوں کو اب پہچاننے کی کوشش کی جا رہے اس دوران پھر بھی لوگ چوری چھپے نظر بچا کر یا موقع دیکھ کر ملتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے لاکڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اکیس دن کے بعد بھی پھر مزید اور فرض کیجئے آج اکیس دن ہے ایک بیمار آدمی اس حد کو کراس کر کے جاتا ہے اور جا کر لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک ہفتے بعد متاثر کرے گا تو ادھر اور ایک ہفتے کی مدد بڑھ جائے گی بیماری پھیلنے کی ویسے ہی یہ چین اگر بنا رہے گا لوگوں سے ملنے کا یہ چین بنا رہے گا تو بیماری پھیلتی رہے گی یہ جو ہے اصل میں بنیادی مسئلہ ہے یہ اکیس دن کی قید ہم اور آپ کو اگلی قید سے بچنے کا ایک وقت ہے ایک ذریعہ ہے یہ اکیس دن جو ہے چین بریک کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں اگر ہم لوگ چین بریک کرنے کے بجائے چین جوڑنے کے والی غلطیاں کریں گے اللہ نہ کرے یہ دورانیاں ہم پر بہت بڑھتا چلا جائے گا یہ جو ہم ایک قسم کی قید میں ہیں اور اگر آپ مسلمان بھائی ہیں بہنے ہیں تو یہ جو ہم اپنی مسجدوں سے دور ہیں ہم نمازِ باجماعت سے محروم ہیں جمعہ سے محروم ہیں اللہ نہ کرے ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے یہ مدت اور بڑھتی جائے گی ہماری مشکلات اور بڑھتی جائیں گی اور نہ صرف ہماری اس ملک کی اقتصادیات کا نقصان ہوگا اس ملک کے وہ جو بے روزگار لوگ ہیں جن کی روزی روٹی پر اس وقت جو ہے تلوار لٹک رہی بلکہ بہت سارے تو محروم ہوئی چکے ہیں ان سب کے لیے مسائل بڑھانے والی بات ہے بہت ہی نازک صورتحال ہے اس وقت اس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ بات نوٹ کر کے رکھیں جس قدر کامیاب ہم اور آپ اپنے آپ کو اس قید اختیاری قید کہیے اپنی طرف سے ہم نے اسے منتخب کر کے لیے اس کی پابندی کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا اس وقت اس مسئلے میں غفلت برتنے والے تین قسم کے لوگ ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا بہت سارے وہ لوگ غافل لوگ جن کو اس بیماری کی ان جزئیات کا پتہ نہیں جو اسے کوئی بند سمجھتے ہیں حکومت کی کوئی پابندی سمجھتے ہیں اور حکومت کے نظر بچا کر کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پہلا طبقہ ہے جو غلطی کر رہا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں تین کی قید بھی ہٹا دیتا ہوں الگ الگ قسم کے کئی طبقے آپ کو بتاتا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جو بند ہے کوئی سٹرائک ہے جس میں ہم جو ہے نظر بچا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں غلط کر رہے ہیں آپ اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں آپ یقین رکھئے یہ بیماری جان لیوہ ہے نہیں ہے میں اس پر آئندہ بات کروں گا لیکن یہ آپ کی طرف سے بد احتیاطی پورے سماج کے لئے خطرہ ہے دوسری قسم کے وہ لوگ جو کاروبار وغیرہ سے جڑے ہوئے تھے اب گھر میں بیٹھنا مشکل ہے تب دوستوں کے ساتھ محفلیں جمانے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں لیکن کسی ایک جگہ پہ محفلیں جماتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے آپ کی دوستی نبانے کا یہ وقت نہیں ہے یہ آپ کی بیزارگی اور آپ کی اپنی طبیعت کی جو ہے جو بیچینی ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں آپ سوچیں نماز کے لئے اکٹھا ہونے سے آپ کو روکا جا رہا ہے تو کیا آپ کے دوستوں کے محفلوں کی گنجائش نہیں کر سکتی آپ کے لئے جمعہ اور جماعت پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے اور آپ اپنی مجلی سے کیرم بورٹ کھیلا جا رہا ہے یا چیس کھیلا جا رہا ہے یا فلان کھیلا جا رہا ہے یا بیٹھ کر گپیں ہانکی جا رہی ہیں گھر میں ہی چھائے بنا کر دوست احباب پچیس پچاس بیٹھ یہ جو ہے غلط طریقہ یہ کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ رہنے کی وجہ سے یہ ذہن لے رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہے یہ فلان ملک نے فلان ملک کے خلاف جراسیم پھیلا آیا ہے یا بیالوجیکل جنگ ہے فلان ہے یہ اس کے چکر میں جو ہے وہ یہ حقیقت بھول جا رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں جو احتیاط کرنی شاہی ہے وہ احتیاط ضروری ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس ویرس کے ابتداء کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی کس نے کس کے خلاف کہ ہمیں اس سے اس وقت لینا دینا نہیں ہے اس لیے کہ وہ مسئلہ نہیں مان لیجئے بیالوجیکل جنگ ہے کسی نے کسی کے خلاف چھیڑی ہے آپ کے دروازے تک تو آ گئی ہے اب آپ کو اپنے بچانے کے فکر کیجئے اس فلسفے پہ بعد میں بات کریں گے یہ جو باتیں ہیں لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے وہ ایکانومی کو گرانا چاہتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کانسپریسی کے نام پہ بات کرتے ہوئے لوگ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ بیماری حقیقت میں اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ٹی بی سے لاکھوں مر جاتے ہیں مہینے کے اندر سال بھر کے اندر ہمارے سماج کے اندر دوسری بیماریوں کینسر کے ذریعے یا ایچ ای وی کے ذریعے لاکھوں مر جاتے ہیں یہ بیماری سے تو ابھی تک صرف جو ہندوستان کے اندر بیس لوگ مرے ہیں تو کونسی بڑی بیماری ہے آپ سمجھئے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری سے کوئی آدمی فوری طور پر مر جائے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیماری زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور جب پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو اس سے بخار ہوتا ہے اس سے زکام کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع کم پڑ جاتے ہیں تو کم پڑ جانے کی صورت میں پھر جو ہے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی یعنی یہ نہیں کہ یہ بیماری خطرناک اس حیثیت سے ہے کہ جس کو بھی لگی وہ مر جائے گا نہیں اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک بیماریاں لیکن ان کا علاج ہے اور ان کے علاج پر کنٹرول ہے ایک طرح کا کنٹرول اس معنی میں کہ جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میڈیکل فیسیلٹی آویلیبل ہے ان کے لیے چاہے آپ ایچ ای وی کی بات کریں آپ جو ہے دوسرے کسی بھی بیماری کی بات کریں ٹی بی کی بات کریں اس کے لیے ہے اور اس کے لیے فیسیلٹی آویلیبل ہیں لیکن کرونا سے جب جو ہے بیماری پھیلے گی تو اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ بیمار اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کے علاج کے لیے فیسیلٹی نہیں رہے گی اس کی وجہ سے لوگ مریں گے اس بیماری کی خطرناکی اس میں نہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں اس بیماری کی خطرناکی اس میں ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے یہاں تک کہ بیماروں کے علاج کو آوٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے یہ اصل مسئلہ آپ کوئی کانسپریسی ہے کلاں ہیں سب ہے جو بھی رہی ہو لیکن اس وقت جو بیماروں کی حالت ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جرمنی کے اندر صورتحال یہ وہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ مریضوں میں سے آپ اپنی مرضی سے جسے چاہے وینٹی لیٹر پہ رکھیں اور جسے چاہے مرنے کے لیے چھوڑ دیں سہولتیں نہیں ان کے پاس ابھی آپ دیکھیں دوسرے ملک کی خبر آئی ہے کہ وہاں پر یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ ایک وینٹی لیٹر پر دو بیماروں کو رکھا جائے گا باری باری شفٹوں میں رکھا جائے گا اصل مسئلہ اس میں ہے کانسپریسی ہو اور رہنے دو کوئی جو کیا ہے کرنے دیں اس پر بات کریں اس پر ریسرچ کریں لیکن اس وقت کانسپریسی کہہ کر کسی کی سازش کہہ کر لوگوں کے دل میں آپ یہ تاثر قائم کرنا چاہیں کہ احتیاط نہ کریں یہ صرف نزلہ زکام کے قبیل کی کوئی چیز ہے تو جب تک یہ صورتحال نہ ہو آپ اس سلسلے میں احتیاط کریں یہ ضروری ہے اور تیسے قسم کے کچھ ایک اور قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو جو ہے بعض علماء سے متاثر ہیں علماء اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اہل علم اس مسئلے کی نزاکت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے فتوہ دینے میں تردد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گھر پہ جماعت بنا کر نماز بستی محلوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت کر لیں پچیس پچاس لوگ ٹھیک ہے مسجدوں پہ پابندی ہے تو آپ اپنے علاقے میں پچیس پچاس لوگوں کو اکٹھا کر لیں ہم ان اہل علم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہاں سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہے یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے فرہ من المجزوم فرارکہ من الاسد میں کہی یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلِ سقیف کے اس آدمی کے بارے میں کہی جو جزامی تھا تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کے لیے لینے کے بجائے دور سے ہی اللہ کے نبی نے کہلا بھیجا با یعناک ارجع ہم نے تیری بیعت قبول کر لی تو واپس اللہ اٹھ جا یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی اسلام نے صحیح بخاری کی روایت میں کہی تم میں سے کوئی مریض کسی صحیح آدمی کو بیماری نہ پہنچائے یہ جو باتیں ہیں ان کو سمجھ کر سوشل ڈسٹنس کی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے سماج میں یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی واقعی معنوں میں پریشان کنے تکلیف دے کہ لوگ سمجھ نہیں پارے کہ ہمیں کیوں اپنے گھروں میں رہنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ حضرات کو اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد دے گی اور ہم میں سے ہر آدمی احتیاط کرے گا آپ کی احتیاط سب سے پہلے تو آپ کی اپنے نفس کی حفاظت ہے اپنے اہل و آیال کی حفاظت ہے اور اس سے بڑھ کر آج آپ کی سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے یہ ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو اختیاری طور پر اپنے گھر تک محدود رکھ رہا ہے وہ آج سوشل ورکر ہے وہ سماج کا بہت بڑا خدمت گزار ہے ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی لاکڈاؤن کے بعد میں ہو سکتا یہ جو بیس دن کا یکیس دن کا جو دورانیاں ہیں جن میں سے کچھ دن گزر چکے ہیں اب اس کے بعد ہو سکتا ہے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے اس سے اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ جو لاکڈاؤن سے پہلے متاثر ہو چکے ہیں ان کے اوپر اب جو ہے وہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اس کا امکان ہے اور وہ بہت زیادہ تعداد تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے کہ لاکڈاؤن کے بعد بھی بیماروں کے بڑھنے کا امکان اس وجہ سے باقی رہتا ہے کہ جو پہلے متاثر ہو چکے تھے چار دن بعد چھے دن بعد ان پر اثرات ظاہر ہو رہے ہوں ایسا ممکن ہے لیکن جو خوشی کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ لاکڈاؤن کے دوران ہی اگر یہ پیک پر پہنچ کر پھر اس کے بعد رک جائے تعداد یا تعداد گھٹنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں ایسے حالات میں ہم اور آپ کو گھبرانے سے زیادہ ہمت کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے اور میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی جو ہے غلط فہمیاں بھی عام کی جاتی ہیں ایسے موقعوں پر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کے آڈیو ویڈیو پر توجہ دینے سے زیادہ آپ جو معتبر ذرائع ہیں جیسے جو ہے ڈبلو ایچو کی بات آتی ہے یا پھر جو حکومتی ادارے رسمی طور پر جو وضاحتیں دیتے ہیں اب یوٹیوب پر ہر کوئی بیٹھ کر تفصیلات دینے لگے آپ اس پر اعتماد کر لیں اس کی وجہ سے بہت سیادہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں یہ بات یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا يحل لی مسلم ان یروع مسلم کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو وہ خوف زدہ کرے تو یہ جو باتیں ہیں ایک چیز ہے احتیاط کی ترغیب دلانا اور دوسری چیز ہے لوگوں کے اندر خوف و حراس کا ماحول پیدا کرنا خوف و حراس سے پرہیز کریں لیکن لوگوں کے اندر آویرنس کی بات جہاں تک ہے جس سے اس بیماری کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے یہ کردار اپنا ادا کرنے کی کوشش کیجئے بہت سارے لوگ خبریں پھیلاتے ہیں لیکن اس کا حاصل سوائے خوف و حراس کے اور کچھ نہیں اور وہیں کچھ لوگ مسائل پر بات کرتے ہیں یا اس کی تفصیلات رکھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا سوشل میڈیا فیس بوک وغیرہ کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہیں ہم کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے یہی اصل میں سوشل ورک کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور جتنے لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو شفاہ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین